دوستو hope you are all fine. اس ویڈیو کے اندر میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں کس طریقے سے آپ لوگ جو ہے وہ کسی بھی کلائنٹ کے آہ بزنس مینجر ایڈ اکاونٹ اور بزنس مینجر فیس بک پیج کی ایکسیس لے سکتے ہے. تو آپ لوگوں نے کیا کرنا بزنس ڈاٹ فیس بک ڈاٹ کام پہ جائیں گے وہاں سے آپ لوگوں نے یہ three sorry nine ڈاٹ پہ کلک کرنا ہے اور بزنس سیٹنگز کی اوپشن کے اوپر آپ لوگ آ جائیں گے. تو بزنس بزنس سیٹنگز میں آتے ہوئے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ایفٹ سائٹ سے یوزر کے نیچے پیپل کی ایپشن ہے اس پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہ ایڈ بٹن کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ای میل آئی ڈی جس پرسن کو بھی جو ہے وہ ایڈ کرنا چاہیں گے اس کی جو ہے وہ ایمیل آئی ڈی یہاں پہ آپ لوگوں نے پوٹ کر دینی ہے اور انٹر پریس کر دیں اس کے بعد دو آپشن آگے آ رہی ہیں ایمپلائی ایکسیس اور ایڈمن ایکسیس ایمپلائی ایکسیس بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ سلیکٹ ہے اگر آپ کو خود سے ایمپلائی ایکسیس ہے یا پھر آپ کو ایڈ کروا رہے ہیں کلائنٹ کے ایڈ اکاؤنٹ میں یا کسی کو ایڈ کر رہے ہیں تو آپ لوگ ایمپلائی ایکسیس ہمیشہ اس کو دیتے ہیں اگر کسی کو ایسا ایڈمن ایڈ کرنا چاہے تو پھر آپ لوگوں نے اس آپشن کو آن کر دینا ہے ابھی میں صرف ایمپلائی ایکسیس جو ہے وہ دے رہا ہوں اس کے بعد نیکس کیا کرنا ہے ہم لوگوں نے نیکس آپشن کے اوپر کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہ ونڈو آپ کے پاس اپیر ہو جائے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے پیجز جو ہے وہ سلیکٹ ہے یہاں سے پیج کو سلیکٹ کرنا ہے اور یہاں سے پبلش کنٹینٹ ایڈوٹائزر کے لیے ہمیں نارملی اس آپشن کی ضرورت پڑتی ہے لیکن اگر کسی کو ایڈمن ایڈ کرنا چاہے تو یہاں سے اس آپشن کو آپ لوگوں نے ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد اگین آپ لوگوں نے لیفٹ سائٹ سے ایڈ اکاؤنٹ کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ایڈ اکاؤنٹ درمیان میں سے سلیکٹ کرنا ہے اور اگین مینیج کمپینز کی آپشن کو ٹک کر دینا ہے اور اگر اگین آپ نے ایڈمن کسی کو ایڈ کرنا تو یہاں پیاز ہے ایڈمن کسی کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے پاس کیٹالوگ کی اپشن ہے اگر سہم کسی بزنسز نے آپ لیڈی کیٹالوگ بنائے ہوئے تو اسی طریقے سے آپ لوگ اس کی بھی اکسیس لے لیں گے اگر کسی بزنس کی ایپس ہیں تو اسی طرح ایپ کی اکسیس بھی آپ لوگ لے سکتے ہیں اور اسی طرح پیگزل پیگزل پہ جیسٹ اگزیمپل میں نے کہا کرنا ہے اس پیگزل کی اکسیس جو ہے وہ لینے ہیں پیگزل کے لیے ہمیشہ آپ لوگ ایڈمن اکسیس دے سکتے ہیں کیونکہ اس سے آپ لوگوں نے کسٹم کنورجنس بنانی ہے بٹن کلکس وغیرہ جو ہے وہ بنانے ہوتے ہیں تو وہ صرف ویو پیگزل سے آپ کی آپشن سٹینڈر اکسیس پوری نہیں ہوگی آپ کو ایڈمن اکسیس جو ہے وہ چاہیے ہوگی اور اس کے بعد آپ لوگوں نے سمپلی کیا کرنا ہے انوائٹ بٹن کے اوپر کلک کر دینا ہے تو اس طریقے سے کوئی بھی پرسن جو ہے وہ آپ کے بزنس منجر اکاؤنٹ کے اندر جو ہے وہ ایڈ ہو جائے گا اور اس کو فیس بک پیج کی اور ایڈ منجر کی اور اس کے ساتھ پیگزل کی اکسیس جو ہے وہ مل جائے گی